ہمارے ہندوستان کی مہیلہوں سے یا بچیوں سے مجھے یہی شکایت ہے کہ وہ شکایت بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے یہ بات اور بری بھی لگتا ہے ایک تو یہ کہ وہ ایسار کی دیوی ہیں ہمارے ہندوستان کی مہیلہیں کہ ان پر ایک جمعہ داری بہت کم عمر میں آ جاتی ہے اور وہ کبھی اپنی ماں کے لیے کبھی باپ کے لیے کبھی شہر کے لیے کبھی بچوں کے لیے کبھی ساس کے لیے کبھی سسر کے لیے قربانی دیتی رہے اور اگر ایک اچھے مہیلہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف توجہ نہیں دیتی بلکہ اپنے پریوار کی طرف دیتی ہے اور یہ ان کا جذبہ تو بہت اچھا ہے لیکن یعنی میڈیکلی یہ بہت غلط ہے کہ آپ کا جذبہ کبھی کبھی آپ کو نقصان پہنچا رہتا ہے اچھا ہر عورت ہر بچی ایک بہت یعنی ایسے دور سے گزرتی ہے جس میں ہر مہینے اگر وہ بالک ہو گئی تو ہر مہینے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس کی بھرپائی ہونی چاہیے اور اپنا خیال ان کی ماں کو یا ان کو خود کو ہونا چاہیے کہ اس کی تندرستی بہتر ہو سکے ایسے مہیلاؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اینیمک ہوتی ہیں کمزوری ہوتی ہے اور خون ان کے اندر بہت کم ہوتا ہے تو ایسی فروٹس کھایا کریں جیسے گاجر ہے اس کا جیوز پیا کریں اب گاجر تو وہ آدھا کلو نہیں کھا سکتے روز اس کا جیوز پی لیے اور یہ سستی چیزیں ہیں اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے سب کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں غربت بہت ہے اس لئے میں گھرے لئے ان اس کے بتاتا ہوں کہ لوگ اپنا آپ لے کے سستی چیز بنا کے ٹھیک ہو جائیں جو لوگ اچھے حالات والے ہیں وہ سیپ کا بھی جوز پی سکتے لال لال جتنی چیزیں ہیں نا چکندر ہے شلیم ہے یہ سب اگر ان کا جوز پیا جائے یا یہ کسرہ سے کھائے جائیں تو محلائیں تندرست رہتی ہیں رہی بات نرف کی ایک عمر میں آکے چاہے مرد ہو یا عورت عورت ذرا کیونکہ سنفن آزک کہلاتی ہے اور اس کو بنیزبت کسی مرد کے جلدی تکلیف آ جاتی ہے اور ان کو اپنا خیال لکھنے کے لیے تیس پیتیس سال کے بعد ایک کیلسیم ایک ملٹی ویٹامیس ہر ہفتے ایک لے لینا چاہیے تو یہ ہر اس مرد اور عورت پر لازم ہے جو تندرست بھی ہے یعنی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے تندرستی آپ کی قائم رہے اور نرب آپ کے جوڑوں کو پوری طاقت ملتی رہے تو ایک ملٹی ویٹامیس اور ایک کیلسیم آپ کو ہر ہفتے کم از کم ایک لینا چاہیے تاکہ آپ کی تمام زندگی بہتری سے گزر سکتے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بات پرپیار لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کرنا رہا بھولیں حکیم سلمان خان کیا اور ویڈیو تیمیجی ہماری دیو